اور انگلیش کرکٹ بورڈ بیک فوٹ پر آ گیا سیریز ملتوی کرنے پر پی سی بی سے معذرت کرے گا ای سی بی چیف اگزیکیٹیو آفیسر ٹوم ہیریسن کل پاکستان پہنچیں گے چیئرمن بی سی بی رمیز راجہ سے ملاقات کریں گے اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے قادر خاجہ سے قادر خاجہ ایک طرف یہ معذرت اور پھر دوسری طرف دورہ کب متوقع ہے شیڈیول کیا بنے گا بتائیں ہمیں اس بارے میں جیسے ہی نیوزیلینڈ نے اپنا دورہ اچانک ملتوی کیا تھا پاکستان سے اس کے بعد انگلینڈ نے بھی اپنا دورہ دو دیسٹیو ٹوینڈی جو راولپینی میں شیڈول تھے تیرہ اور چودہ اکتوبر کو ان کو اچانک ملتوی کر دیا بغیر کسی وجہ کے تو چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ نے سخت محقب اپنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ مگری بی بلوک کو جو ہے وہ ہم توڑیں گے اور وہ توڑنے میں کامیں اب ہو چکے ہیں کہ ٹوم ہیریس چیف اگزیکٹیم ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے وہ کل قضافی سٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈکوارٹر میں چیئرمن پی سی بی سے اہم ملاقات کریں گے ان سے اپالوجی بھی کریں گے ان سے معذرت کریں گے اور ان سے آئندہ کے شیڈول پر بھی ایتمنان کا اظہار کریں گے ان کو یقین دہانی کروائیں گے کہ کسی قسم کی جو سیریز جو ہوگی نیوٹرل وینیو پر نہیں ہوگی پاکستان ہی اس کو ہوسٹ کرے گا اور دوہزار بائیس کے آخر میں چیس سیری جو شیڈول ہے اس میں بھی انگلینڈ دورہ پاکستان کرے گا کیونکہ دوہزار پائنٹ سے انگلینڈ نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا اس کے بعد چانل جو ہے وہ دوہزار اکیس میں جو دورہ تکوبر کا اس کو ملتوی کیا گیا جس کے بعد انگلینڈ کرکٹ بورڈ پر سف پریشر تھا کھلانیوں کا بھی اور تمام جو انٹرنیشنل کرکٹ اسوسییشن ہے ان کا بھی جس کے بعد انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے جو چیف اگزیکٹیف تھے جو چیئرمن تھے وہ اپنے عدے سے مصطافی ہوئے تھے اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ کا جو موقف تھا اس کی تائید ہوئی تھی تمام طر جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی انظامیہ تھی وہ ایک ہو چکی تھی تمام کھلاڑی ایک ہو چکے تھے اب جو ہیں وہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے جو چیف اگزیکٹیف ہیں ٹوم ہیریسن وہ کل ملاقات کریں گے ان کے بعد جو ملتوی ہونے والی سیریز ہے دو ٹی ٹوینٹی پر مشتمل اس پر بھی یقین دیانی کروائیں گے اور اس کے بعد جو ٹیسٹ سیریز جو پاکستان میں ہونے لگی ہے اس پر بھی ان کو یقین دیانی کروائی جائے گی